جب بھی کوئی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے تو جہاں اسے بہت ساری حیرتوں سے واسطہ پڑتا ہے وہی ایک حیرت یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ پاک کی تاثیر کیا تھی نگاہ کا اثر نگاہ چار ہوئی حضور کے پاس کوئی حاضر آیا سرکار دو عالم سے اس کی نگاہ چار ہوئی ایمان لے آیا حضور کا کلمہ پڑھ لیا حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا دل سے اور زبان سے غلامی کا اقرار کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اقراری ہو گیا تو ایک لمحے میں ایک سیکنڈ میں ایک پل میں پلک جھپکتے میں اس کے درجات بلند ہو گئے ایک لمحے میں اس پر ایک عجیب سی بجلی کوند گئی ایک عجیب سا انوار کا معاملہ ہو گیا یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے یہ جملے نہیں بنای جانے ہیں صحابہ کی تاریخ اگر جی لگا کے پڑھیں جائے تو آپ کو ایسے صحابہ بھی مل جائیں گے جو ایک بار صرف حضور سے ملے تھے صرف ایک بار تشریف لائے سرکار دوالم ان کو بوقع ملا حاضر ہوئے سرکار دوالم کو دیکھا ایمان لے آئے ایک منٹ میں سرکار کے سچے ہونے پر ان کو یقین ہوا اور اس یقین نے ان کے دل پر ایسا کام کیا کہ دوبارہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن یقین مانئے کہ دنیا میں کوئی ویسا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جیسے وہ ایک نظر میں ہو گئے ایک نظر میں ہو گئے نہ کوئی ٹریننگ نہ کوئی بازابتہ تعلیم نہ تربیت نہ صحبت صحبت بھی اتنی دیر کی کتنی دیر کی ایک لمحے کو دس منٹ رہا ہوں گے اچھا چلی ایک گھنٹہ رہے ہوں گے اچھا چلی دو گھنٹہ رہے ہوں گے اچھا مان لیں گے کہ ایک وقت کی نماز پڑھا ہوگا باز تو ایسے کہ ان کو وقت کی نماز بھی نہ مل سکی آئے ہو چلے گئے صحابہ کی تاریخ میں یہ سب واقعات موجود ہیں اور جب وہ چلے گئے تو ان سے کیا کیا ظاہر ہوا دنیا کی سیاست سیکھنا ہے تو ان سے سیکھ لیجئے اور پوری دنیا کی انسانیت کے سبق پڑھنا ہے تو ان سے پڑھ لیجئے اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ وحدانیت کیا ہے تو ساری زندگی کوئی الہیات کے مدرسے میں پڑھ کے زندگی گزار دیں اور دارو توحید میں پیٹھ کے توحید سیکھتا رہے اور کتاب توحید کا حافظ ہو جائے تب بھی وہ نہیں جانتا اس توحید کو جو اس لمحے میں اس صحابی نے حضور سے توحید سیکھ لیا